سی بی آئی نے تین اور آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار تینوں آروپی میڈیکل کے چھاتر ہیں ان کے نام ہے کمار منگلم، دیپیندر اور ششی جنہیں گرفتار کیا گیا ہے پانچ مائی کو ہزاری باد میں موجود تھے تینوں آروپی نیٹ معاملے میں لگاتار سی بی آئی کی جانچ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جانچ کی آنچ کئی لوگوں تک پہنچ گئی ہے کئی گرفتاریاں ہو چکی ہیں تین اور میڈیکل کے سٹوڈنٹس کو سی بی آئی کی ٹیم کی آر سے کل گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایک کنگ پن بھی بتایا جوا رہا ہے جس کی گرفتاری سی بی آئی کی ٹیم کی آر سے کی گئی ہے کنگ پن سمیت سولور گینگ سے جڑے دو اور سٹوڈنٹس آرسٹ کیے گئے ہیں پیپر لیگ معاملے میں جانچ کر رہی سی بی آئی کی ٹیم نے تین اور لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں چھاتر کچھ شامل ہیں لگاتار ایکشن موڈ میں سی بی آئی کی ٹیم نظر آرکی ہے نیٹ یو جی پیپر لیگ معاملے میں تین اور گرفتاریاں کی گئی ہیں اس میں پیپر لیگ گینگ کا کنگ پن شاشی کانت پاسوان بھی شامل ہے ساتیز گینگ سے جڑے جو دو چھاتر ہیں وہ بھی ہتھے چڑے ہیں گرفتار ہوئے چھاتر بھرتپور میڈیکل کاللیج کے سٹوڈنٹ ہیں اور میرے ساتھ راجستان بھرتپور سے راجیو بھٹ ہمارے سمباداتا جھڑ گئے ہیں راجیو کنگ پن شاشی ساتیزات کمار منگلم اور دیپیندر کل تین لوگوں کی گرفتاری بھرتپور میڈیکل کاللیج کے دو سٹوڈنٹس بتائی جوا رکھے ہیں کتنی بڑی یہ گرفتاری مانا جاؤ اور ان سٹوڈنٹس کے بارے میں کیا پتا چلا ہو بلکل آپ کو بتا دوں میں یہ جو گرفتار تمام دیش میں جو آندولن چل رہے ہیں بیروت پردرشن چل رہے ہیں نیٹ پیپر کو لے کر اس کے بعد اور جو بپکش ہے وہ لگاتار حملہ پر بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ سی پی آئی کو بڑی سفلتہ مانی جا رہی ہے کیونکہ تین اسٹوڈنٹس کو گرفتاری کیا گیا ہے سب سے بڑی بات دیئے ہے جو تینوں اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو نیٹی جمسید پور کا جو الیکٹرکل کا ویڈیک کا کیا ہوا چھاتر ہے اور وہ ششی کانت پازوان وہ بتایا گیا تھا اور جو پورے جو ماسٹر مائنڈ جو گینگ تھا اس کا ایک ستس سے سکری ستس بنایا جا رہا تھا کیونکہ یہ جو ہے ساری سوویدائیں مہیا کرا رہا تھا ان لوگوں کو جو گینگ کے جو مکھے کارکاری تھے سب سے بڑی بات یہ ہے جو پنکچ کمار نام کا جو انجینئر تھا جو کہ پیپر لیگ پرکرن میں جو پیپر چوری کا جو مکھے ابھی بیوکت ہے اس کو یہ ساری سوویدائیں مہیا کرا آتا تھا یہ ششی کانت پازوان اب بھرتپور میڈیکل کالیج کے بھی دو چھاتروں کو جو رائستان کا بھرتپور ہے اس کے میڈیکل کالیج کے دو چھاتروں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے کمار مانگلام بشنوئی جو کہ سیکنڈ ڈیئر کا چھاتر تھا اور اس کے علاوہ ایک ہے پرچھم برش کا 2023 میں جس کا سیلیکشن ہوگا تھا وہ چھاتر تھا یہ دونوں ہی بھرتپور سے CPI نے یہاں سے گرفتار کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے میڈیکل کالیج ہے جگاننات پاڑیا میڈیکل کالیج ہے اس میڈیکل کالیج سے ان دونوں چھاتروں کو یہاں بھی یہ دونوں چھاتر اسٹیڈی کر رہے تھے اور یہاں آکر CPI نے گرفتار کیا گیا ہے CPI نے بھرتپور ایس پی کو ریپورٹنگ کی تھی CPI نے یہاں آئیس کروں دونوں چھاتروں کو گرفتار کیا گیا تھا یہ دونوں ہی چھاتر یہاں بھرتپور کے جگاننات پاڑی پاڑی کو پرنے سے جنگ لگ ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ بنے رہیے میرے ساتھ راجیب آؤں گے آپ کے پاس میں دلی سے میرے ساتھ ہمارے ایک اور سموا داتا جھڑ گئے ہیں آیوش شرما میرے ساتھ جھڑ گئے ہیں آیوش تین گرفتاری ہیں جو کل سی بی آئی کی ٹیم کی عرصے کی گئی ہیں اس میں ایک کنگ پین ماسٹر مائنگ بھی بتایا جا رہا ہے ششی پاسوان اس کا کیا رول رہا تھا کیسے وہ کنگ پین ہے اور دو جو چھاتر گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں راجیب نے ہمیں جانکاری دی ہے کیا جس دن پیپر ہوا تھا اس دن یہ لوگ ہجاری باغ میں موجود تھے کیا اور پتہ چل پایا آیوش آپ کو آواز آ رہی ہے میری چلی میری آواز شاید نہیں پہنچ رہی ہے آیوش سکھ ایک بار پھر سے جڑنے کی فرم کریں گے کوشش آیوش میرے ساتھ ہے آیوش کل سٹیٹ وائز سینٹر وائز ریزلٹ جاری کیا گیا انٹی اے کی اور سے اور اس کے بعد اب کل آنے والے کل سومبار کو مہتوپون سنوائی بھی ہونے والی ہے کل جو ریزلٹ ڈیکلیر ایک بار پھر سے انٹی اے نے کیا اس کو جوڑ کر کیا یہ سنوائی خاص رہے گی کل یہ دیکھیں جس پرکار سے آدیش دیا گیا تھا انٹی اے کو کہ آپ ریزلٹ کو جاری کیجئے جاری کرنا تو ریزلٹ کو یہ دو طریقے سے ہونا تھا سب سے پہلا تو آپ کو بتا رہا تھا کس راجے میں کتنے بچوں نے کتنے پرتیشات انگھ حاصل کیے دوسرا ہونا تھا سینٹر کے حصاب سے کس سینٹر میں کتنے بچوں نے کتنے پرتیشات انگھ حاصل کیے اس میں ایک بڑی بات اور تھی کہ کسی بھی ابھیارتی کی انٹیٹی لیکنا ہو اس کے لیے جو رول نمبر سے ان کو مات کیا گیا تھا یعنی کسی کا آٹھ ڈجٹ کا رول نمبر ہے تو اس کو 1,2,3,4 کر کے سیریل وائز بنا دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی بچے کے انٹیٹی باہر نہ نکلے ایسے ابھی کچھ بڑی باتیں بھی سامنے آئی جس پرکار سے لگاتا جو لوگ یاچکہ کرتا تھے ان کے دوارہ آروپ لگایا جا رہے تھے کہ انٹیٹ کی طرف سے سچائی سامنے نہیں آ رہی ہے کہ سینٹر پر کتنی قطع دانلی ہوئی ہے یہ انٹیٹ نہ بتانا چاہ رہا ہے اور نہ ہی سرکار بتانا چاہ رہی ہے اس کو لے کر جو ابھی یہ ریزرل جاری کیا گیا یہ اہم اسی لئے ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے ساروجینک کر دیا گیا ہے 38 سے زیادہ یاچکہ کرتا سپریم کورٹ میں موجود تھے جو لگاتار یہ بات اٹھا رہے تھے کہ انٹیٹ کی طرف سے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا جارہا اور اس مددے کو گھومانے کوش کی جارہی ہے تو انٹیٹ کو جب یہ ریزرل ساروجینک کرنے کا آدیش دیا گیا ہے سٹی وائز یعنی شہر کے حساب سے اور سینٹر وائز یعنی کس چیندر پر اگزامنیشن سینٹر پر کترے بچوں نے اگزام دیا اور کترے بچوں کے کترے انکہ ہے اب یہ چیز جو ہے ساروجینک ہو چکی ہے یعنی سبھی یاچکہ کرتا اسے دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پر بھی اب انہیں ارنیمتہ لگے گی یعنی اگر ہم مانے کوئی سینٹر ایکس ہے اس سینٹر ایکس پر بچوں کے ارنیمت طریقے سے نمبر آئے ہیں کوئی بچے جو ایسے ہیں جو لگاتا ہے ایک رول نمبر سے ٹاپ کر رہے ہیں یا کچھ ایسے بچے ہیں جو لگاتا ہے ایک رول نمبر سے 720 سے 720 انکھ پراب کر رہے ہیں ایسی ارنیمتہ اگر کوئی بھی یاچکہ کرتا پکڑتا ہے تو زائید سی بات ہے کلی سے سپریم کورٹ کے سامنے پرستت کرے گا اور پھر جب سپریم کورٹ اس پورے ماملے میں جب حلپ نامیں مانگ رہا ہے NTA سے, کیندر سے اور CBI سے پھر ان کی گہنجاج ہوگی اور پھر NTA سے سوال جواب ہوگا کہ یہ تک سے پہلے کیوں نہیں بتائے گئے اگر ہم بات کریں کہ پچھلی بار سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا پچھلی بار سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سٹوبہ سے شام تک اس پورے ماملے کی سنوائی چلی لیکن کوئی نشکرش پر سپریم کورٹ نہیں پہنچ پایا لگاتار جو بہت ہو رہی تھی وہ اس مدے کو لے کر ہو رہی تھی کیا پیپر کو کینسل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ پہلے یہ بات مان چکا ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے لیکن پیپر لیک کا پیمانہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اگر بہت چھوٹے سکیل پر یہ پیپر لیک ہوا ہے تو ایسے میں چوبیس لاک بچوں کے بھوشے کے ساتھ کلوار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اس پیپر لیک کا پیمانہ بڑا ہے یہ پورے راججے میں پورے دیش میں یا الگ الگ دھانوں پر الگ الگ کندروں پر اور کئی سیکڑوں بچوں کے بیچ میں پیلا ہوا ہے ایسے میں پیپر کو کینسل کرنے کا بیچار شاید سپریم کورٹ کرے گا لیکن اگر ابھی تک کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کی ایسی کوئی بھی منچہ نہیں لگ رہی ہے کہ وہ ری نیٹ یا پھر نیٹ یو جی دوہزاہ چوبیس کو کینسل کرانے کو لیکر کوئی بھی قدم اٹھائے گا جی بلکل تو دیکھیں کل ہونے والی سنوائی مہتپپون ہے اس سے پہلے پشلی سنوائی میں کیا ہوا تھا آیوش نے یہ بھی ہمیں بتایا راجیو بھراتپور میڈیکل کولیج جہاں سے جہاں کے سٹوڈنٹس دو گرفتار کیے گئے ہیں ساتھی ساتھ ایک ششی نام کا ویکتی بھی گرفتار کیا گیا ہے جسے کنگپن بتایا جوا رہا ہے تصویرے راجیو اس سے پہلے آپ دکھا رہے تھے کیا جس دن پیپر ہوا تھا ہجاری باغ میں یہ سٹوڈنٹس موجود تھے کس نے ان سٹوڈنٹس کے ساتھ سمپر کیا تھا کیا سالور گینگ کے حصہ ہے کیا سالور گینگ سے جڑے ہوئے ہیں یہ سٹوڈنٹس سالور گینگ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ششی کانت پازوان نام کا یہ جو بندہ ہے یہ جو جمشید پور سے گرفتار کیا گیا ہے جو نائی ٹی سے اس کا جو رول تھا وہ رول پورا سوڑائیں مہیا کرانا تھا اس نے ہی ان دونوں سے سمپرک کیا تھا پیسے کا لارچ دیا تھا اور پیسے کے لارچ میں آکر یہ دونوں شاتر جو کہ ایک ہسٹیر کا ایک سیکنڈیر کا کمار مانگلام بشنوی جو سیکنڈیر کا شاتر ہے اور دیپیند اطر شرما جو ہسٹیر کا شاتر ہے ان دونوں کو پیسے کے لوگ میں آکر ان دونوں نے سولور گینگ ان کا گینڈ کیا تھا اور پیپ پر سولو کیے تھے ان کی جو اپستی تھی جو ٹیکنیکل اس نے اس کی پوشٹی کی تھی اور اسی نے انپوٹ دیا تھا سی بی آئی کو کہ یہ دونوں ہزاری باغ میں اس دن جھار کند کے ہزاری باغ میں اوپاس دیتے اور سب سے بڑی پات یہ ہے یہ جو بیپک کمار ہے اس کو یہ کہنا کہیں سپورٹ کر رہے تھے تو پورا معاملہ جو ہے کہنا کہیں ان کے اوپر آیا ہے یہ سالور کہیں کہ کیونکہ پانچ جو میڈیکل کے شاتر ہیں ان کی پور میں بھی گرفتاری کی جا چکی ہے اور پوٹل جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اکیس ہو گئی ہیں ان تینوں کو ملاکت تو یہ تینوں چھاتر جو ہیں کہنا کہیں پوری طرح سے سکری ہے فیس گینگ میں جو پورا نیکسس تھا یہ پورا جو سنگٹی بیرو تھا جو پیپر لگ معاملے کا تھا تو اس کا کہنا کہیں یہ ہے میں تو پور سرس مانے جا رہے ہیں جی بلکل تو دیکھیں کل سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہونی ہے ریزلٹ سارب جنگ کرنے کو انٹیے کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی اور سے سٹیٹ وائز سینٹر وائز کل انٹیے کی اور سے وہ ریزلٹ جاری کیا گیا کاؤنسلنگ کو لے کر بھی کیا کل جب سنوائی ہوگی تو کورٹ کی اور سے کچھ کہا جا سکتا ہے چونکہ ایک مانگ یہ بھی رہی الگ الگ جو یاجکائیں داخل کی گئی آیوش کی کاؤنسلنگ پر بھی روک لگائی جائے کاؤنسلنگ پر روک لگائی جانے سے کورٹ نے انکار کر دیا اب کل کاؤنسلنگ کو لے کر بھی کیا جو پوری پچر ہے وہ کلیر ہو سکتی ہے یہ بلکل کاؤنسلنگ ایک بہت اہم مددہ ہے اس پورے معاملے میں کیونکہ دیکھیں جب ایک بار کاؤنسلنگ شروع ہو جائے گی یعنی بچے ایڈویشن لینا شروع کر دیں گے تو وہ لاکھوں روپے کی فیز اور لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے بعد شاید ہی کوئی اتشاتر ہوگا جو ایکزام کو کینسل کرانے کی مانگ کرے گا اب یہاں پر کاؤنسلنگ کو لے کر یاچکہ کرتا ہوں انہوں نے پچھلی سنوائی پر یہ بات بولی تھی شکروبار کو کہ یہ جو کاؤنسلنگ ہے اس کو پلال کے لیے جو ہے وہ سٹے لگا کر روپ دیا جائے کیونکہ کاؤنسلنگ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد جو پیپر کینسل کرانے کی مانگ ہے وہ اپنے آپ کے کمزور پڑ جائے گی حالانکہ ایسے میں سولیٹر جنرل تشار مہتا کی طرف سے بات کہی گئی تھی کہ سوموار کی سنوائی تک کاؤنسلنگ شروع نہیں ہونی ہے حالانکہ کینڈر نے اپنے حلق کامے میں بات کہی تھی کہ جوڑائی کے تیسرے ہفتے سے وہ لوگ کاؤنسلنگ کو شروع کرنے پر وچار کر سکتے ہیں لیکن سولیٹر جنرل تشار مہتا نے یہ بات بولی ہے کہ بدوار سے پہلے کاؤنسلنگ شروع نہیں ہونی ہے یعنی سوموار کا دن اہم پیسلے کا دن ہے اگر سپریم پورٹ روک لگا دے گا کاؤنسلنگ پر سٹے لگا دے گا تو پیپر لیک والی مانگ کو ایک مضبوطی مل جائے گی لیکن اگر روک نہیں لگائی جاتی ہے اور بدوار سے کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے تو پیپر کینسل کرانے کی جو یہ مانگ ہے یہ کہیں نہ کہیں فیکی پڑتی ہوئی نظر آئے گی چلے ٹھیک ہے آیوش اور راجیب آپ دونوں کا شکریہ اس پوری خبر پر جانکاری دینے کے لیے تو اپ ڈیٹ نیٹ سے جڑا ہوا ہم نے آپ کو بتایا آپ خبروں میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر ڈال لیتے ہیں